بد گمانی ایک ایسا انسانی روئیہ ہے جو ہر اروج کو زوال میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے بد گمانی در حقیقت بینہ سوچ سے سمجھے دلیل اور ثبوت کے بغیر کسی کے بارے میں غلط رائے قائم کرنے کو کہتے ہیں یہ وہ اجدہہ ہے جو ہر رشتے کو نکل جاتا ہے اور ایسا منفی روئیہ ہے جو کبھی بھی اور کہیں بھی جنم لے سکتا ہے بد گمان شخص حقائق کو یک طرفہ پہ رائے میں توڑتا ہے اور وہ اسی کو سج سمجھتا ہے جو وہ سوچتا ہے بد گمان شخص دوسرے کو دلیل کا موقع نہیں دیتا بلکہ حقیقت کا دوسرا پہلو دیکھے بغیر ہی ایک مقصوص رائے قائم کر لیتا ہے اور اپنے ذہن سے تقلیق ہونے والی من گھڑت کہانی کو سج سمجھ بیٹھتا ہے بد گمانی وہ بیج ہے جو کسی بھی دل میں تناور درخت کی شکل اختیار کر لے تو رشتوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے البتہ خونی رشتوں میں بد گمانی اس قدر خطرناک نہیں ہوتی جتنی کے غیر خونی رشتوں میں کیونکہ والدین اور بہن بھائیوں جیسے خونی رشتوں میں اس قدر کشش ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی غلطیوں اور خطاہیوں کو نظر انداز کر دیں مگر دیگر رشتوں میں بد گمانی بعض اوقات خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے جس سے رشتوں کی نازک لور اتنی اُلج جاتی ہے کہ سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے آج کی جدیدور میں میاں بیوی بھی اکثر ایک دوسرے سے بد گمان ہو جاتی ہیں جو نہ صرف ان کی ذات بلکہ ان کی اہلے خانہ کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتی ہے اگر شوہر کا کوئی کام وقت پر نہ ہو تو اسے لگتا ہے کہ ضرور بیوی دن پر صرف ٹی وی دیکھتی رہی ہوگی یا فون پر اپنی ماں بہن یا کسی دوست سے گپیں لگاتی رہی ہوگی دوسری طرف بیوی سے پوچھا جائے تو وہ کہتی ہے کہ وہ سارا دن گھر کے بکھیڑوں میں الچی رہتی ہے اور کوئی ایک آدھ کام ہونے سے رہ بھی جاتا ہے اسی طرح شوہر ہی نہیں بلکہ بعض اوقات بیوی بھی بد گمانی کا شکار ہو جاتی ہے مثال کے طور پر شوہر اگر اپنی ماں یا بہن کے پاس کچھ زیادہ دیر بیٹھا رہے تو بیوی کو لگتا ہے کہ ضرور میرے خلاف ہی کوئی کچھٹی پک رہی ہوگی اگر شوہر اتفاق کر بیوی کی کسی فرمائش کو پورا کرنے سے کاثر ہو یا بھول جائے تو بیوی کو لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے شوہر فون پر مسلسل لمبی بات کرے تو بیوی کو لگتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ کہانی ڈال رہا ہے جس سے روئیوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی رائے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے حتیٰ کہ بعض اوقات ہم بدگمانی میں متعلقہ شخص کا ذکر سننے سے بھی چڑھنے لگتے ہیں ان باتوں کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں اس وقت تک منفی رائے نہ بنائیں جب تک آپ خود الزام کے تصدیق نہ کریں اگر کسی کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اسے نظر انداز کر دیں نہ کہ اپنے آساق پر سوار کر کے خود کو ہلکان کرتے رہیں ویسے بھی ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق رویہ رکھتا ہے اس لیے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان کی ناپسند دیدہ باتوں کو درگزر کریں اپنی سوچ اور روئیوں میں لچک دکھائیں دوسروں کے معاملات میں بیرا وجہ ٹانگ نہ آڑائیں اپنے ذہن کو وسط نہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس شخص کے بارے میں منفی رائے قائم کر کے میٹھے ہوں اسے آپ کی اس رائے کی خبر بھی نہ ہو اسے آپ کی اچھی بری رائے سے کوئی فرق بھی نہ پڑتا ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے بلا وجہ اس کے لیے اپنا دل میلہ کر کے خود کو عذیت میں اپتلا کر رکھا ہو یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا